کو امڈیٹ کریں گے جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ چیف جسٹس کے سابقہ کمیٹی بحال کرنے تک وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے عمر مہتاب برنی سے عمر خط کا مطل کیا ہے اور مزید کیا کہا گیا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرڈیننس آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی اور آرڈیننس کمیٹی کی جلد بازی میں تشکیل دیا ہوا جو کمیٹی ہے وہ لازمی قرار نہیں لیتا آرڈیننس آنے کے چند گھنٹوں بعد ہی کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی گئی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا جب تک فل کورٹ آرڈیننس کا جائزہ نہ لے کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا آرڈیننس پر فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے اس وقت تک اگر چیف جسٹس صاحب کا کمیٹی بحال نہیں کرتے تو میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جسٹس منیب کے بعد والے سینئر جج کو بھی کیوں نظرانداز کیا گیا بہت شکریہ آپ کا